بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہرا نظیم موراد کی اہم تری اور بری ڈویل پینٹ کے ساتھ سب سے بری حبر جو آج سبائی وزیر داخلہ مشیر داخلہ سرفراس احمد چیمہ نے اہم ترین انکشاف کیا ہے کہ کپتان پر وزیرہ آباد میں ہونے والے حملے میں بقیدہ ایک ملزم نوید ہی نہیں اور بھی لوگ شامل تھے اور ملزم نوید کو ٹرینڈ کر کے بقیدہ اس کی زینی نشنوہ کر کے اسے ایک رٹے رٹائے بیان کے لیے لایا گیا اور جو ملوث تھے بری حبر آپ کو دے رہا ہوں سانعہ وزیر آباد میں جو لوگ ملوث تھے جی آئی ٹی ان تک پہنچ چکی آنے جی آئی ٹی تک ان کے اصل نام پہنچ چکے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون کے اہم ترین ذمہ داران کے گرد شکنچہ انتہائی سخت ہونے جا رہا ہے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں آئند آنے والے چند روز میں نون لیگ کے تین افراد کو اس کیس میں سانعہ وزیر آباد کیس جس میں کپتان پر حملہ کیا گیا تھا ایک تحریک انصاف کا کارکنجان کے باز ہار گیا متدد لوگ زخمی ہوئے ہوتھ کپتان زخمی ہوا اس کیس میں ملسم نبید کب کس وقت کن کن لوگوں کے سریے نون لیگ کے رہنماؤں سے ملتا ہدایات لیتا رہا وہ تمام چیزیں جی آئی ٹی نے حاصل کا لیے اور پسے پردہ کون تھا ان کے خوالے سے بھی اہم ترین چیزیں حاصل کا لی گئی ہیں اگلا ہفتہ انتہائی اہم اور اگلے ہفتے میں وفا کی وزراء اہم ترین رہنما مسلم لیگ نون کے اس کیس میں ملسم ڈکلیئر ہو جائیں گے دوسری یہ ہے ام ترین حبر آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی بڑی حبر ہے حبر یہ ہے کہ رابطوں کا سلسلہ انتہائی تیز ہو گیا ہے اور باؤ جی سمیت کئی اہم ترین رہنما قبل اس وقت انتہابات کے لیے تیار ہو گئے ہیں قبل اس وقت انتہابات بجٹ سے پہلے ہوں گے اور جو لوگ اس کے راستے میں رکاورت تھے ان کو بھی واضح طور پر ہدایات دور و کم مل چکا ہے کہ اب اس کے بغیر گزاران نہیں ہے ایک اور غبر دیتا چلو غیر ملکی فنڈنگ کرنے والے پاکستان کو فنڈ دینے والے سیلاف زدکان کے لیے فنڈنگ کرنے والے اداروں غیر ملکی سفارت خانوں اور انجیوز اور انٹرنیشنل تنظیموں کو یہ ثبوت مل گئے ہیں کہ حکومت پاکستان سندھ حکومت نے بقیدہ اور بلوچستان حکومت نے کھربوں روپے عربوں نہیں کھربوں روپے سیلاف زدکان کے نام پر نہ صرف حسم کیے ہیں بار کے منی لارڈنگ کے ذریعے دوسرے ملکوں کے بینکوں میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں دو سیاستدان قریبی ملک کے بینک اور باقی سیاستدانوں نے شورپ کے ایک معروف ملک کے بینک میں رقم ٹرانسفر کی ہے جس کے ثبوت ناصف مل چکے ہیں بلکہ اہم ترین شواہت کے بعد اب انٹرنیشنل انجیوز نے واضح طور پر اور کئی ہمارے دوست ممالک نے واضح طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب اس حکومت کو کوئی فنڈنگ کوئی مدد نہیں کریں گے کور بری خبر دیتا چلو ایک دفعہ پھر چود نصار اور کپتان میں رابطے کے لیے کچھ لوگ متحرک ہو گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے میں رابطے مکمل ہو کر نصار کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے تین نام لیے گئے ہیں چودی نصار اقتصاص احسن اور ایک پیپس پارٹی کی بری سندھ کی شخصیت جو پیپس پارٹی کے بانی لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان تین افراد کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ کپتان کے ٹیم کے کھراری بن سکتے ہیں اور اس سمن میں بقیدہ کپتان کے ٹیم نے کام بھی شروع کر دیا ہے ایک اور خبر دیتا چلوں خبر یہ ہے کہ پنجاب سے تیرہ نون لی کی پرندے یعنی ایم پی اے تیریک کے انصاف کے خانسلوں میں آ چکے ہیں اور کپتان نے انہیں خوش شام دید اور ٹگٹ کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے انہوں نے اعلان کب کرنا ہے اس کا فیصلہ کپتان کریں گے مزید کیا اپ ڈیٹ ہوگی مزید کیا اہم ترین خبریں ہوں گی انتظار کیجئے میرے اگلے میلوک کا اجازت دیجئے اللہ حافظ مزید کیا مزید کیا